بسم اللہ الرحمن الرحیم صل اللہ علیہ حبیبہ محمد وآلہ وصحابہ وسلم شاد رہیں آباد رہیں و قلوب و ازہان سلامت رہیں وہ دہن وہ سماعتیں وہ زبان جو ہما وقت توصیف و سنائے مصطفیٰ میں مہو اور پرکیف رہتے ہیں پرنور رہیں وہ نگاہیں جو ملائکہ کی سنت کی پہروی میں ہر لمحہ متلاشی رہتی ہیں مجالس ذکر رب رحیم کے لیے اور ذکر مصطفیٰ کے لیے مکرم ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پروگرام نات زندگی ہے اور میں ہوں آپ کا مزبان محمد افضل نوشاہی الحمدللہ اللہ کی توفیق سے جب ہم اس کے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر کے ساتھ منسلک ہو جاتے ہیں جو کوئی ناظرین آقا علیہ السلام کے ذکر سے محبت کرتا ہے حضور کے ذکر سے عشق کرتا ہے اس ذکر کی بدولت نہ وہ اس دنیا میں زندہ جعوید ہو جاتا ہے بلکہ آقا علیہ السلام کے ذکر کی توفیل آقا علیہ السلام کی مدہ سرائی کے توفیل اس کو آخرت میں بھی انشاءاللہ زندگی ملے گی عزت ملے گی وہ سرخ روح ہوگا ہماری اس پروگرام میں ناظرین ارض وطن پاکستان کے مشہور و معروف ناتخان ہماری اس نشست کی زینت ہوتے ہیں لیکن آج جو شخصیت ہماری اس خوبصورت پروگرام نات زندگی ہے کی زینت ہیں وہ عالم اسلام میں ناتخانی کے حوالے سے آقا علیہ السلام کی مدہ سنا کے حوالے سے پاکستان کا فخر ہیں اور نہ صرف پاکستان میں بلکہ بریعظم ایسیا ہو بریعظم یورپ ہو میڈلیسٹ ہو جہاں بھی آقا علیہ السلام کے ذکر سے پیار کرنے والے بستے اور رہتے ہیں جو حضور کا ذکر سنتے ہیں وہ اس نام سے باخوبی واقف ہیں وہ اس نام سے محبت کرتے ہیں ان کے انداز سے محبت کرتے ہیں آپ بہت سارے ناتخانوں کے استاز ہیں اور ایسا اندازیں بیان رکھتے ہیں کہ جس کو ہماری نوجوان نسل کسرت کے ساتھ فالو کرتی ہے اور آپ کی ساری زندگی آقا علیہ السلام کی سناخانی میں گزری ہے اور آپ کی سناخانی کی جو خدمت ہے آقا علیہ السلام کے ذکر کی جو خدمت ہے اس کے سلے میں حکومت پاکستان نے آپ کو پرائیڈ آف پرفارمنس سے نوازا ہے آپ صدارتی ایوارڈی آفتہ ہے آپ کے اور بہت سارے حوالے ہیں میری مراد سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شاہ جی کبلہ ہماری بہت خوشبختی کہ آج پہلی دفعہ میری پرگرام میں تشریف لائے اور زینت بخشی مجھے خود بہت اچھا لگا ویسے تو ایک عرصے سے کیو ٹی وی کے ساتھ ایک بڑا محبت کا تعلق ہے اور الحمدللہ آپ بھی میں بھی ہم کیو ٹی وی فیملی کا حصہ ہیں تو بڑے دنوں سے مجھے پتا چل چکا تھا کہ نازندگی ہے جو پروگرام ہے اور ایسا پروگرام کے جو دنیا بھر میں حضور علیہ السلام کے ساتھ محبت رکھنے والے عشق رکھنے والے احباب جو ہیں وہ اس پروگرام کا شدت سے انتظار کرتے ہیں بے سکتے ہیں سنتے ہیں تو آپ نے جب اس پروگرام کا آغاز کیا تو کوشش تھی کہ جلد از جلد جو ہے اس پروگرام میں شامل ہوا جائے تو خیر وہ وقت آن پہنچا اور میں مبارک بات بھی پیش کرتا ہوں بہت شکریہ اللہ کریم مزید عزتیں اور مزید شرف نصیب کرمائے سبحان اللہ ناظرین ایک بات ضرور میں کرنا چاہوں گا کہ دنیا میں ہم نے دیکھا ہے جب کوئی کسی فن کے ساتھ منسلک ہو کر اس فن سے پیار کرتا ہے محبت کرتا ہے جب اس فن کے ساتھ عشق کرتا ہے تو پھر جب اس میں وہ کاملیت حاصل کرتا ہے تو اس فن میں وہ ایک سمبل ایک سائن ایک پہچان بن جاتا ہے سارے فن ایک سائیڈ پہ رکھ دیں لیکن جو فن ناث ہے آقا علیہ السلام کا ذکر کرنا ہے جب یہ شخصیت فن ناث کے ساتھ منسلک ہوئی اور اس کے ساتھ آپ نے جب عشق کیا تو پھر جو شخصیت ہمارے سامنے آئی اس کا نام سید زبیب مسعود شاہ صاحب ہے اور بہت ساری دنیا بہت سارے ینگسٹر آپ کی انداز کو فالو کرتے ہیں انشاءاللہ شاہ جی آپ سے نات کی جو آپ کا نات کا سفر ہے اس کا ارتقاء ہے اس حوالے سے گفتگو بھی ہوگی تو اولا ہمارے ناظرین کے لیے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں نات رسول مقبول ہم کہاں عزت کے قابل تھے مگر بستی کے لوگ نات کے صدقے ہماری آبرو کرتے ہیں اللہ اکبر تو یہ جو کچھ بھی ہے سب سے پہلے تو حضور نبی کریم علیہ السلام کی صفت و سنا ہی کی بدولت ہے اللہ ہو بے شک جتنی عزتیں ہیں جتنا عروج اور رہی بات پھر یہ کام ہے اب یہاں صرف رازیاں ہیں والدین کی دعائیں اور بالخصوص میرے اس سادے گرامی سبحان اللہ حضرت سید منظور کونین شاہ صاحب رحمت اللہ رحمت اللہ یہ سب کا سب ان کا فیضان ہے سبحان اللہ یقین کریں دنیا بھار میں بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے آہ رہتی دنیا تک ان کا نام جو ہے وہ ہمیشہ چمکتا دمکتا رہے گا میں نے سپیشلی انشاءاللہ ان کی حوالے سے آپ سے گفتگو بھی کرنی ہے بلکہ تہدیس نعمت کے طور پر اولاً آپ نے ان کا ذکر فرمایا اللہ کریم ان کی قبر پر کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمایا میں ایک نام پیش کر رہا ہوں ایک بڑے بزرگ شخصیت تھے جنابی امیر سابری سبحان اللہ ان کا بڑا خوبصورت کلام ہے میرے مولا یہ تمنہ ہے مدینہ دیکھو میرے مولا یہ تمنہ ہے مدینہ دیکھو جو کہ ہے کابے کا کابہ وہی کابہ دیکھو جو کہ ہے کابے کا کابہ وہی کابہ دیکھو سبحان اللہ یہ ہی دولت ہے مجھے ہجر نبی نے بخشی یہ ہی دولت ہے مجھے گجر نبی نے بخشی آنکھ کا رونا کبھی دل کا تڑپ نہ دیکھو آنکھ کا رونا کبھی دل کا تڑپ نہ دیکھو سبحان اللہ سبحان اللہ چاک داما ہو میرا سر پہ ہو خواہ خواہ کے تیبا چاک داما ہو میرا سر پہ ہو خواہ خواہ کے تیبا اپنی دیوان گی کا آپ تماشا دیکھو اپنی دیوان گی کا آپ تماشا دیکھو کیا کہنے سبحان اللہ شوق دیدار نے دیوان کیا ہو ایسا کہ جالیاں چوم کبھی گم بد خزرا دیکھو اور عبدال بھائی شیر آپ کی نظر ہے کہ تیبا کو دیکھا تو یہ حسن عقیدت نے کہا تیبا تیبا کو دیکھا تو یہ حسن عقیدت نے کہا کہ فرش پر عرش مولا کا میند شاہ دیکھو جو کہ ہے کاب کا کاب وہ گی کاب دیکھو سبحان اللہ سبحان اللہ کیا خوبصورت کلام اور خوبصورت انداز نظرین ایک مختصر سے وقفے کے بعد ہم آپ کی خدمت میں دوبارہ لوٹتے ہیں آپ ہمارے ساتھ رہیے خیر مقدم ہے نظرین آپ کا پروگرام نات زندگی ہے میں اور بریک پہ جانے سے پہلے بہت خوبصورت کلام آپ نے مست کی زینت ہیں شاہ جی قبلہ آپ نے بہت خوبصورت کلام پیش فرمایا میرے ذہن میں ایک قویسن آیا کہ آپ نے تحدیث نعمت کے طور پہ اولاً آپ نے تذکرہ فرمایا اپنے استاد اگرامی قبلہ کا تو یہ جو انہوں نے ہیرہ تراشا ہے آپ کی شکل میں سبحان اللہ یہ ذرا ان کے اس فیض کے حوالے سے سیلیکشن آف کلام اور پھر یہ جو لیسور ہے اس حوالے سے ان کی کنٹیبوشن کے حوالے سے ہمارے ناظرین کو بتائیے عبدالل نوشائی صاحب میں استاد اگرامی کہنا لفظ بلفظ جو جملے ہیں وہ یہاں ادا کرنا سعادت سمجھتا ہوں کہ آپ فرمایا کرتے تھے کہ جب مجاز کے لیے لوگ اتنی محنت کرتے ہیں ایک دنیاوی محبوب کے لیے جب اتنی کوشش کرتے ہو تو اللہ کے محبوب کے لیے ہم کوشش اور محنت کیوں نہیں کر سکتے وہ محبوب جس کے لیے کائنات تخلیق کی گئی بلکہ یہاں تک نے اپنی پہچان ہی ان کے لیے کروائی کنتو کنزن مقفیان کیا کہنے آپ کا فرمان تھا کہ جب حضور نبی کریم کی صفت و سنا کرو تو کوشش کرو کہ ایسا ہو کہ الگ ہو تاکہ مجازی کام کرنے والے جو ہیں جو اس فیلڈ کے لوگ ہیں وہ جب سنیں تو وہ فکر تھی ایک سوچ تھی اور پھر آپ نے ہمیشہ مطلب جب تدریس کا سوصلہ جاری رہتا تو آپ نے فرمایا کرنا کہ بیٹا لکیر کا فقیر نہیں رہنا سب کے لئے درس ہوتا تھا وہ فرمایا کرتے کہ اللہ تعالیٰ کی ہر تخلیق جدا ہے اللہ اکبر اللہ کریم کی ہر تخلیق جدا ہے تو جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو پیدا کی ہے وہ دنیا کو بتاؤ کہ میں یہ ہوں اللہ اکبر اللہ تو بڑی مطلب کام عمری میں مجھے دل و دماغ میں ڈال دیا کہ بیٹا ضرور کاپی کرو لیکن اپنا آپ ظاہر کروانا ہے اللہ وہ بتانا ہے بات ہے کہ ایسے ایسی کلام میں نے تلاش کی ہے جب بندہ کوشش کرتا ہے حالانکہ دھن بنانا کوئی آسان بات نہیں ہوتی تو وہ مطلے کی دھن بن جائے کرتی تھی انترہ نہیں تھا تو میں نے جب جا کے سنانا تو بڑے راضی ہوتے بہت پیار کرتے تو پھر ایک دفعہ ایک میں واقعہ آپ کو سناتا ہوں کہ مظفر بارسی صاحب مزید راجعت بلند فرمائے آپ کا ایک کلام ایک بے نام کو عزاز نصب مل جائے کاش مدہ پیمبر کا لقب مل جائے مجھے آج پڑھتا ہے آپ بھی اس پروگرام میں تھے ناد کائنات جو سبحان اللہ تو اس کا جو مطلع ہے اس کا مطلب مجھ ناچیز سے ترتیب بس ہو گیا تھا کسی طرح تو میں نے جب جا کے سنایا تو بڑے نازی ہوئے تو میں نے کہا انکل جی میں نے ساری زندگیوں نے انکل کہا وہ فرمانے لگے بیٹا بہت اچھا ہے تو میں نے کہا انکل جی اب اس کا انترہ نہیں بن رہا تو مسکر آئے تو کہتے ہیں اچھا چل دیکھ دیں تو انہوں نے ایسا انترہ بنایا کہ مطلب کمال ہو گئی سبحان اللہ خود خوش ہو کے راضی ہیں میں کہا جی بڑا راضی ناظرین آپ نے یہ بڑے قیمتی جملے ہیں جو شاہ صاحب نے ہمارے لئے بیان جی شاہ جی اگلا کلام ہمارے ناظرین کے لئے میں پیش کا دہا ہوں مدینے سے بلا با رہا ہے مدینے سے بلا با رہا ہے میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے یا غام مرضی نہیں چلتی کسی کی یا غام مرضی نہیں چلتی کسی کی مدینے مدینے والا ہی بلو رہا ہے مدینے والا ہی بلو رہا ہے میرا دل بھی تو اپنے ساتھ لے جا میرا دل بھی تو اپنے ساتھ لے جا اکیلا کیوں مدینے جا رہا ہے نوازوں کا وہ سدتا باٹتے ہیں نوازوں کا وہ سدتا باٹتے گے زمانہ ان کا سدتا کھا رہا ہے سید محمود شاہ صاحب کا یہ کلام ہے اور اسی وزن پہ ہمارے بھائی ہیں بڑے پیارے بھائی ہیں حسنی سید صاحب آپ نے کچھ اشار لکھے سیدہ پاک کی بارگاہ میں سماعت کیجے گا یہ چکی سیدہ کی چل رہی ہے یہ چکی سیدہ کی چل رہی ہے زمانہ جتنا لنگر کھا رہا ہے زمانہ جتنا لنگر کھا رہا ہے کہیں گے مصطفی قدموں سے لگ جا مصطفی در زہ گھا رہ سے گھو کر آ رہ گھا ہے اللہ اللہ اکبر اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کیا کیفیت اور کیا سامہ باندھا ہے حضور کی اہل بیت کے ساتھ محبت ہمارے ایمان کے پختہ اور کامل ہونے کی دلیل ہے اللہ کریم یہ دولت ہمارے دامن سے کبھی نہ جائے سبحان اللہ شاجی قبلہ آفیت کے ساتھ سلامت رہے ایک اور کلام تا کہ یہ کیفیت ٹوٹنے نہ پائے سبحان اللہ ابھی سیٹ پہ ہمارے بھائی حنیف بھائی بہت اچھا کلام پڑھ رہے تھے تو میں وہی کلام پیش کرتا ہوں سبحان اللہ یاد جب مجھے قوم دین ترہان ہوں غلام محمد کے غلام کا غلام ہوں غلام آلے محمد کے غلام کا غلام خاک ہوں خاک کو بچھنے کی آدھا میرے سامنے میرے اس سادھے گرامی ہوتے ہیں شیر سماعت کیجئے گا کہ داور داور حشر نے یہ کہ کہ مجھے چھوڑ دیا سادھا داور داور پیارے کی سنا آتی ہے خوب تجھ کو خوب تجھ کو خوب تجھ کو سبحان اللہ خوبصورت کلام اور آقل اسلام کے ذکر کے زمزموں سے ہماری سماعتوں کو مزین فرما رہے ہیں جناب سید زبیب مسعود شاہ صاحب ناظرین آپ ہمارے ساتھ رہیے ایک مختصر سے وقفے کے بعد ہم دوبارہ لوٹتے ہیں خیر مقدم ہے ناظرین آپ کا پروگرام نات جندگی ہے میں اور آج یہ خوش بقت گھڑیاں ہیں کہ جن کے اندر ایک کیف ہے سما ہے آقا علیہ السلام کے ذکر کا اور آج جو کیف پیدا فرمانے والی شخصیت ہیں جناب سید زبیب مسعود شاہ صاحب اچھا شاہ جی قبلہ یہ ہمارے بہت سارے چونکہ نات خانوں کے لیے اسلاح کی بات کے حوالے سے چونکہ آپ کے دامن میں فیض ہے قبلہ سید منظور القونین شاہ صاحب کا میں یہ ضرور آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ نات کے اندر جب ایک کلاسیکل انداز اختیار کرتے ہیں تو ہم جگہ کہتے ہیں اور جگہ کہتے ہوئے کیفیت سے ہم آؤٹ ہو جاتے ہیں اور یہ حضور شاہ صاحب کا خاصہ تھا اور ما شاء اللہ ان کے فیضے آپ کا بھی خاصہ ہے یہ اس بات کا ڈومینٹ رہنا اس حوالے سے ضرور ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ بے شک جگہ کہیں لیکن درد اور تڑپ والی کیفیت جانے نہ پائے اس حوالے سے آپ کی سوال میں ہی جواب ہے اللہ اکبر اچھا پہلی جو بات آپ نے کی نا کہ یہ کیفیت یہ کیف یہ سرور یہ بخدا اسم ناتخان کا کوئی رول نہیں ہوتا ہے یہ سب اور سب آپ علیہ السلام کے نام نامی اسم گرامی کا ہی فیضہ آنے ساتھ یہ نام ہی فیض والا ہے سرور والا ہے کیف والا ہے یقین کریں ایسے ایسے لوگ سنتے ہیں کہ جنہیں مطلب کبھی کسی استاد کے پاس نہیں مبیٹھتے ایک اللہ کی عطا ہوتی ہے اور وہ جب نا شریف پڑھتے ہیں تو مطلب ہمیں مطلب اتنا اتنا عرصہ ہو گیا سیکھتے ہوئے پڑھتے ہوئے تو وہ پہلی دفعہ بندہ پڑھ رہے ہیں اور ہم سنتے ہیں اور ہم سن کے ایسی کیفیت کہ سبحان اللہ یہ اللہ کریم کی خاص یہ استغراق حضور کی بارگاہ جب ہوتا ہے اور دوسری جو آپ نے بات کی دیکھیں فوقیت جو ہے وہ کلام ہے ٹھیک ہے یہ جو ترنم ریزی ہے یہ مطلب تھوڑا سہارا ہے کہ لفظوں کو بنا سمار کے پیش کیا جائے بہت خوب بات لیکن اس میں ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ نات پیچھے رہ جائے اور موسیقیت ہم حاوی کر دیں بہت قیمتی بات بہت غیر مناسب بات ہے ساجی قبلہ ہمارے جو ایگزیکٹیو پروڈیوسر ہیں جناب محترم محمد عامر فیاضی صاحب اور بالخصوص جو چیرمین ہے ہمارے ایئر وائی ڈیجیٹل کے جناب حاجی عبدالروف صاحب آپ سے وہ اپنی ایک بڑی پسندیدہ نات سنتے ہوتے ہیں میرے آقا نے میری بات کی ہوئی ہے یہ ہمارے ناظرین کے لئے ہیں بلکہ دلی دعا ہے کہ اللہ کریم حاجی عبدالروف صاحب کو صحت و آفیت لنبی زندگی عطا فرمائے آمیر بھائی بھی ایک کلام سنتے ہیں حاجی صاحب بھی ہمیشہ فرمائش کر کے کلام سنتے ہیں میں پیش کر رہا ہوں موسیقی 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 دلو نگاہ کی دنیا نئی نئی ہوئی ہے درود پڑھتے ہی ہے کیسی روشنی ہوئی ہے درود پڑھتے ہی ہے کیسی روشنی ہوئی ہے میں بس یوں ہی تو نہیں آئے تو حاضری ہوئی ہے رزا رزا پل سے اب وجد کرتے گزریے میں زخمے میں تو کیا میرا سایا نہ جائے گا اے فرشتوں اے فرشتوں میرے آمال نہ تولو ٹھہرو پہلے دیکھو میرے آقا کا ارادہ کیا ہے میرے میرے آقا نے بات کی ہوئی ہے سبحان اللہ ماشاء اللہ ناظرین کتنا خوبصورتی یہ مصرہ ہے اور جو کوئی میرے آقا کے ذکر سے جڑے ہوئے ہیں میرے آقا کے ذکر کی محافل منقد کرتے ہیں انشاءاللہ قبر میں یہ ذکر روشنی کرے گا کل قیامت کو پتہ چلے گا اور کتنا خوبصورت مصرہ شاہ جی قبلہ سلامت رہے آپ میرے لیے میرے آقا نے بات کی ہوئی ہے ناظرین پروگرام نات زندگی ہے کا وقت اپنے اختتام کو پہنچتا ہے میں آقا کے ذکر کی توفیق کے ساتھ کچھ اشار میں نے کہے اس پر اختتام کروں گا اور پھر میں گزارش کروں گا محترم شاہ صاحب سے نات کے لیے شاہ جی قبلہ آپ کا بارے دگر بہت شکریہ آپ نے اس نشست کو زینت بخشی محزز ناظرین مدینہ طیبہ میں میں نے یہ نات لکھی کہ نگاہ مصطفیٰ کی جدر ہو رہی ہے نگاہ مصطفیٰ کی جدر ہو رہی ہے ادھر ہی خدا کی نظر ہو رہی ہے اور تصور میں لمحات لا کر تو دیکھو بلالی آزان سے سہر ہو رہی ہے اور وہ خاطر میں لاتے نہیں بادشاہی تیرے در پہ جن کی بسر ہو رہی ہے اور ناظرین سنیے کہ تڑپتے ہوئے جو سکون مل رہا ہے شاہ جی قبلہ تڑپتے ہوئے جو سکون مل رہا ہے تڑپنے کی ان کو خبر ہو رہی ہے اور مقتہ ہے کہ عجب درد ہے یہ جدائی کا افضل عجب درد ہے یہ جدائی کا افضل بچھڑتے ہوئے آنکھ تر ہو رہی ہے جی شاہ جی قبلہ کلام پیش فرمائیے اسی کیفیت میں میں رہنا چاہوں گا سبحان اللہ سبحان اللہ ٹھیک ہے دی موسیقی میں کے بے بے بکتوں بے میاں ہوں میں کے بے 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 مہ ہوں یہ کہیں خامیئے امام ہی نہ ہو یہ کہیں خامیئے امام ہی نہ ہو مبارک دے رہے ہو تم مجھے حج و زیارت کی میرا دکھ بھی تو دیکھو میں مدینہ چھوڑ آیا میں مدینے سے پلٹ آیا مبارک دے رہے ہو